دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جلہ پریشت مہراشت گروپ سی اونلائن فارم فیلپ کے بارے میں یہاں پر دوستو جلہ پریشت مہراشت کے انترگت بارہ ہزار پانچ سو اٹھتر پوشٹ پر بھرتے نکالی گئی ہے تو آپ یہاں سے کس پرکار سے اپنا اونلائن فارم بھریں گے تو میں آپ کو ویڈیو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اپنا اونلائن فارم گھر بیٹھے آسانی سے بھر سکتے ہیں تو نمسکار دوستو میرا نام ہے اسوک اور آپ سبھی لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواگت ہے تو چلیے دوستو میں آپ کو فارم فیل کر کے دکھاتا ہوں تو دوستو آپ کو فارم بننے سے پہلے یہاں پر جو بیک انسیز کی ہے ساری جو ڈیٹیلز ہے آپ کو نوٹیفیکیشن پہلے چیک آؤٹ کر لینا ہے اگر آپ eligible ہے تو فارم اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو فارم بننے کی لنک بیڈیو کی نیچے ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گی بہاں سے آپ اپنا فارم اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو آپ کی یہ سائٹ ہے یہاں سے فارم فیل اپ ہوگا ibps online.ibps.in تو یہاں پر جلہ پریشت یہاں پر دوستو آپ کو فارم بننے کی start date ہے 5-8-2023 آپ اسے last date ہے 25-8-2023 تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر دوستو آپ کو how to apply کیسے اپلائی کرنا ہے اور یہاں پر آپ کی جو important points اور یہاں پر آپ کو photograph اور signature کیسی ہونا چاہیے وہ یہاں پر جو نیام ہے وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے click here to for new registration اس پر click کریں گے یہاں پر دوستو آپ کو اپنا first name یہاں پر آپ کو اپنا first name ڈال دیں گے اور یہاں پر confirm first name ڈالیں گے یہاں پر middle name ہے تو middle name ڈالیں گے دونوں box میں یہاں پر last name ڈال دیں گے اور یہاں پر confirm last name یہاں پر دونوں box میں یہاں پر آپ کو اپنا valid mobile number یہاں پر آپ کو اپنا 10 انکوں کا mobile number ڈالنا ہے دونوں box میں یہاں پر alternate number دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اپنی email id ڈالنا ہے آپ کو جیسے میں آپ کو ایک live demo form fill کر کے دکھا رہا ہوں اس طریقے سے آپ کو اپنا form بھرنا ہے مان لیجئے example میں میں email id ڈال رہا ہوں اس طریقے سے one two three اور یہاں پر add the rate کے بعد میں domain name یہاں سے select کریں گے یہاں پر آپ کو اپنا full email id ڈالنا ہے اس طریقے سے اور یہاں سے دوستو جلا پریصت یہاں پر آپ کون سے جلا پریصت سے ہو وہ یہاں سے apply کریں گے تو مان لیجئے یہ select کریں گے یہاں پر آپ کو اس capture coat کو اس box میں fill کریں گے اور یہاں پر save and next کریں گے پھر یہاں پر دوستو آپ کو اپنا scan photograph of the candidate یہاں پر آپ کو choice file پر click کریں گے اپنا photograph upload کرنا ہے آپ کا photograph by background کا ابھی latest نیا photo ہی ڈالیں اور یہاں پر آپ کو اس choice file پر click کر کے scan signature upload کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں پر ان دونوں box پر tick کریں گے اور next کریں گے تو دوستو ابھی تک آپ نے ویڈیو کو like نہیں کیا ہے تو like کریں اور چینل پر پہلی بار ہو تو چینل کو subscribe کریں یہاں پر دوستو آپ کا post name یہاں پر آپ کو اپنی post select کر لینا ہے کس post کے لیے آپ apply کرنا چاہتے ہیں junior engineering civil engineering assistant یہاں پر gram gram سیبک یا پھر extension officer panchayat sachcheeb یہاں پر health worker health worker یا panchayat یہاں پر pharmacy officer یہاں پر laboratory technician senior assistant یہاں پر کس post کے لیے آپ apply کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر اپنی post select کریں گے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو اپنی category یہاں پر آپ کو اپنی category select کر لینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر apply category یہاں پر confirm select کریں گے یہاں پر are you person with batch mark disability میں آتے ہیں تو yes کریں گے اپنی disability کا پر select کریں گے اگر نہیں آتے ہیں تو no tick کرنا ہے یہاں پر اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو are you exiting employee جلا پریصد میں پہلے سے ہے تو yes کریں گے نہیں تو آپ no tick کرنا ہے یہاں پر آپ کو are you state government employee آپ پہلے سے ہے تو yes کریں گے نہیں تو no tick کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں پر do you have valid non criminal layer میں آتے ہیں certificate ہے تو yes کریں گے نہیں تو no tick کر دینا ہے یہ اپنے according آپ دیکھ لینا ہے تو yes کر دینا ہے نہیں تو no tick کریں گے اس کے بعد میں یہاں پر دوستو whether candidate valid certificate certificate تو یہاں پر آپ valid candidate has valid certificate ہے آپ کے پاس میں تو یہاں پر yes کریں گے cast validity certificate ہے تو yes کریں گے نہیں ہے تو آپ no tick کر دینا ہے یہاں پر دوستو apply after qualification post mention the advertisement تو یہاں پر qualification ہے وہ completely ہونا چاہیے آپ کو notification میں اچھے س پڑھ دینا ہے تو یہ یہاں پر آپ کو tick کریں گے اس کے بعد میں are you to availing reservation as serviceman ہے تو yes کرنا ہے نہیں تو no tick کرنا ہے یہاں پر are you disabled serviceman ہے تو yes کریں نہیں تو no tick کر دینا ہے یہاں پر are you applying under women reservation ہے آپ یہاں پر yes کریں نہیں ہے تو no tick کر سکتے ہیں اس کے بعد do you apply under sport reservation اگر sport quota میں ہے تو yes کریں گے اگر certificate ہے تو اگر نہیں ہے تو no tick کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر are you bis available reservation project ہے تو yes کریں گے نہیں تو آپ no tick کرنا ہے یہاں پر are you bis to availing reservation of rtq ہے تو yes کریں نہیں تو اس پر no tick کریں گے یہاں پر دوستو availing reservation part time employee ہے تو yes کریں نہیں تو no tick کرنا ہے to yes کریں نہیں تو آپ کو no par tick کر دینا ہے یہاں پر دوستو are you a domicile of maharash اگر آپ maharash کے ہیں تو yes کریں نہیں ہے آپ maharash سے na ہے یہاں پر employee off یہ ہے آپ yes کریں نہیں تو no tick کر na ہے یہ ہے تو yes کر na نہیں تو no par tick کر دینا ہے do you submitted application from process march 2019 تو یہ کیا ہے آپ نے تو yes کریں نہیں تو آپ tick کر na ہے یہاں پر بیدار application son daughter wife اور یہاں پر eligible community collector of district میں ہے اس میں سے yes کر na ہے نہیں تو no par tick کر دینا ہے یہاں پر religion آپ کس religion سے آتے ہیں religion select کریں گے اور یہاں پر آپ do you hold other card آپ کے پاس yes کریں گے یہاں بان یہاں پر کوئی الگ الگ تینوں examination center آپ کو select کر لینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو اپنی کریں گے یہاں پر father name ڈالیں گے یہاں پر mother name اور یہاں پر address for correspondence تو یہاں پر آپ کو اپنا address one address two address three میں full address ڈالیں گے یہاں پر تعلق name یہاں پر تحصیل name یہاں پر district name اور یہاں پر اپنا راج select کریں گے یہاں same as address for correspondence اگر آپ دونوں address same ہے تو اس ڈبے پر tick کریں گے الگ الگ دینا چاہتے ہیں تو الگ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر save and next کریں گے qualification details یہاں پر non metric class کے details دینا ہے name of the board university پر type here degree subject all all other کر یہاں پر all subject لکھ سکتے ہیں یہاں پر date of passing year select here and here 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 first second class here 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 see details ke details here 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 do you possess a certificate of computer handing as as the norms so تو یہاں پر آپ کو computer certificate ہے آپ کے پاس میں تو yes کریں گے نہیں ہے تو آپ نوپا ٹک کر سکتے ہیں اور یہاں پر دوستو do you have experience service یہاں پر rural basis کا ہے تو yes کریں گے نہیں ہے تو آپ نوپا ٹک کر سکتے ہیں اور یہاں پر دوستو do you have knowledge of marathi language تو یہاں پر marathi language آتی ہے آپ کو تو yes کریں گے نہیں آتی ہے تو نوپا ٹک کر سکتے ہیں basically یہاں پر marathi آنا ضروری ہے تو آپ کو yes کر دینا ہے اس کے بعد میں اگر آپ کو experience ہے تو yes کریں گے یہاں پر اپنا experience کی details دے دیں گے اگر نہیں ہے تو نوپا ٹک کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو Marathi language آنا جروری ہے تو یہاں پر آپ کو read write speak تینوں پر ٹک کریں گے یہاں پر اپنی second language آپ کو اپنی second language بھی یہاں پر read write speak آتی ہے تو تینوں یہاں پر جیسے ہندی بھی آتی ہے تو ہندی یہاں پر type کریں گے اس طریقے سے اپنی language بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے بعد میں save and next کریں گے یہاں پر دوستو آپ کو preview check out کر لینا ہے final submit کرنے سے پہلے ساری details آپ کو صحیح ہے نا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ساری details صحیح ہے تو I agree کریں گے اور یہاں پر complete registration پر click کریں گے آپ کی جو payment لگ رہی ہے fee amount یہاں پر آپ کا fee amount دکھ جائے گا پھر یہ capture code کو اس box میں fill کریں گے اور یہاں پر دوستو submit button پر click کر دیں گے پھر دوستو یہاں پر آپ کو کچھ دیر bet کرنا ہے آپ کو اپنے form کی یہاں سے payment کرنا ہے تو یہاں پر دوستو آپ debit card other debit card internet banking wallet qr code upi کسی بھی مادیم سے آپ اپنے form کی payment کر سکتے ہیں آپ کا form جیسے ہی payment ہو جائے گی تو submit ہو جائے گا تو دوستو اس طریقے سے آپ جیلا پریصد مہراشت گروپ c کے لیے اپنا online form گھر بیٹھے آسانی سے بھر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو اچھا لگے تو please like کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں share کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe کریں ساتھی bell notification all per set کر کے رکھیں جس سے آگے بھی آپ کو اس related ویڈیو مل سکے thank you دوستو دھنیواد